السلام علیکم بیوٹیفل بیپلز تو کیسے ہیں آپ i hope you all are doing well and welcome back to my channel کریئے ریوی دسما سو ویوز آج ہم لوگ کرٹ وک پائپنگ کی بہت ہی خوبصورت ویڈیو آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں کرٹ وک پائپنگ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں شوٹ کے دامن پہ چوکس پہ گلے میں کہیں میں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے دیکھیں کرٹ وکس کی کرٹنگ کرنی ہوگی کرٹ وکس کی کرٹنگ کیسے کرنی ہے یہاں میں آپ کو بہت ہی ایزی میتھڈ بتانے جا رہی ہوں اس کے لئے آپ کو 3.5 سینٹی میٹر کے برابر نشانات لگا لینے ہیں سب سے پہلے پینزل سے then میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کرٹنگ کیسے کرنی ہے سو ویوز میں نشانات لگا چکی تھے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی نشانات کے درمیان سے میں کرٹ وکس کو کیسے کرٹ کر رہی ہوں اس طرح کرٹنگ کرنے سے یہ بلکل ایکوالی کرٹ ہو جائیں گے اور بہت ایزیلی ہو جائیں گے امید کرتی ہوں یہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے سو ویوز اس کو اس طرح سے جبکہ لیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیکس ٹیپ کیا ہے پائپنگ کیسے بنیں گی اور کیا سٹیپ ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے سو ویوز کیونکہ یہ میری امبرویڈرڈ شرٹ ہے اس کے ساتھ میرا وائٹ ٹراؤزر تھا تو میں وائٹ ہی کرر کے اس کے ساتھ پائپنگ لگانا پسند کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی جس سائٹ پہ آپ نے بکرم لگائی ہوگی اس کے اُلٹی سائٹ پہ آپ نے کپڑا وائٹ ٹرک دینا ہے اور بکرم کے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ سٹیچنگ کر لینی جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سو ویوز ہماری سٹیچنگ ہو گئی ہے اور ہمیں یہ کرٹ وکس کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کینچی سے کاٹ چکے ہوں اور اب ہم لوگ ان کرٹ وکس کو سیدھا کریں گے اور سیدھا کرنے کے بعد ہلکہ ہلکہ سا پریس کر لیں گے تاکہ بہت نیٹنس آئے اور ایزیلی ہماری پائپنگ شو ہو سکے سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سیدھا کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو آئرن کر لوں گی اور جتنی آپ کو پائپنگ چاہیے اس حساب سے آپ کپڑا چھوڑ دیں گے سو ویوز کوئی بھی فیبرک ہو کوئی بھی سٹپ ہو اس طرح سے پائپنگ اور ساتھ میں کرٹ وکس بہت خوبصورت لگتے ہیں اور آشکل بہت زیادہ ٹرینڈ پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نیٹنس ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں آپ اس کو بازو پہ بنا سکتے ہیں گلے پہ دامن پہ چاکس پہ ہر جگہ بنا سکتے ہیں آشکل اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے گلے پہ بھی بنایا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں الٹی سائیڈ پہ چاہا ہمارا وائٹ کپڑا تھا ایکسٹرا اس کو اندر کی طرف فولٹ کر دیں گے اور فولٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ترپائی کر لیں گے تو بہت ہی صفائی اور خوبصورتی سے یہ نظر آئے گا یہاں میں الٹی سائیڈ پہ کپڑا تھا اس کو آئرن کر رہی ہوں تاکہ صفائی سے ترپائی ہو سکے سو ترپائی ہونے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ بہت ہی نیٹنس اور بہت خوبصورتی سے یہ پائپنگ لگ چکی ہے سو ویوز یہ رہی ہے ہمارے آج کی کرٹ وکس پائپنگ کے فائنل لک امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھا سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بولے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی کو مت بولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنے رکھے گا بہت سارا خیال